ناظرین آداب انسٹرکشن میڈیا سینٹر کے اس خصوصی پرگرام شاہین اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے ہمارے میمان محمد غازی رضا صاحب ہیں جنہوں نے مانو سے بی ٹیک کیا ہے اور آج ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آئیے چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا اس پرگرام میں غازی صاحب نوازش کا شکریہ تو ہمارا پہلا سوال ہمارے ناظرین کے لئے آپ سے یہ ہے کہ اپنی پیشاورانہ زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ کام کر رہے ہیں میں بینگلور میں فیلال سسکو نام سے ایک کمپنی ہے نیٹورکنگ کی اس میں بحیثیت ایک سوفٹوئر انجینئر کام کر رہا ہوں اور جس ٹیم سے میں وابستہ ہوں تو اس کا کام اصل میں یہ ہے کہ جو 5G ہم آنے والے دنوں میں دیکھنے والے ہیں تو اس کا جو انٹرنیٹ جس رفتار کے ساتھ چلے گا تو اس میں جو راوٹر استعمال ہوں گے تو ان راوٹرز کے لئے جو سوفٹوئر تیار کیا جاتا ہے اس کو پرکھنے کے لئے ایک اور سوفٹوئر تیار کیا جاتا ہے تو وہ جو سوفٹوئر ہے دوسرا تیسٹنگ کے لئے وہ کوڈ میں لکھتا ہوں کیونکہ اتنا بڑا کام ہے ظاہر سی بات ہے تو اس کے لئے میجر ٹیسٹ ہونے چاہیے بلکل بھی رول آٹ کرنے سے پہلے تو وہ اس کے لئے آپ ٹیم بلکل بلکل ماشاءاللہ تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے اپنی تعلیم اپنی اردو زبان سے حاصل کی تو اس کا سفر اپنے ہمارے ناظرین کو بتائی کہ آپ کا اردو زبان سے کیا رشتہ رہا ہے اور کس طرح سے اپنے اردو زبان نے آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی ہے میرا تعلیق اصل میں علیگر سے ہے اور ہمارے ہاں تو اردو کا الگی ماحول ہے تو میری ابتدائی اور ثانوی تعلیم اردو میڈیم سے ہی ہوئی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے مادری زبان میں تعلیم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا تو اس کو زیادہ کونسپٹ لیر ہوتے ہیں اور میرے اسادزہ کا ہمیشہ سے یہ گول رہتا تھا کہ ان بچوں کو ورلڈ سٹیج کیلئے تیار کرنا ہے تو اس لئے وہ انگریزی اسطلاحوں کو بھی اردو کے ساتھ لے کر کے چلتے تھے اور انگلیش کی الگ سے مشک کرائی جاتی تھی تو ہمیں ایسا لگتا نہیں تھا کہ ہم اردو میڈیم سے ہی آئے آلہ ثانوی تعلیم سینئر سیکنڈری کے لئے اس میں انگلیش میڈیم ہے میں پڑھا تو وہاں بھی مجھے ذرہ برابر کوئی دکھت نہیں آئی اس کے بعد 12 کے بعد میں نے جگہ جگہ کے انٹرنس دیئے مانو میں مجھے لگا کہ یہ میرے لئے بہتری ناکشن ہے تو مانو کا اردو سے جیسے اب جو ہے تو پھر مانو کا کیا رول رہا ہے آپ کو نکھارنے میں آپ کو اور بیٹر کرنے میں کسی بھی تعلیم ادارے کی ہم بات کریں تو وہاں پہ اسادزہ اور منتظمین اور دیگر جو عاملہ ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ایک بہترین سے بہترین ماحول وہاں پہ اپنے تعلیم علموں کو فراہم کرنے کی کوشش کریں اب تعلیم علم پر مدار ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کر کے اور اپنی استعداد کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور پروان چڑھا سکتا ہے ہمارے مانو کی اگر ہم بیکھیں تو یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ ماحول جیسا ایک آلہ تعلیم کے ادارے سے ایک سنٹرل انیورسٹی سے توقع کی جاتی ہے وہ یہ فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ رہائش کا ایک اچھا نظام ہے اس کے علاوہ ہمارے جو اسادزہ ہیں ان کی ہمیشہ سے کوشش رہتی تھی کہ یہ کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہ رہے ہیں تو اس چیز کا مجھے لگتا ہے کہ بہت گہرا اثر ہوا ہے میرے شخصیت پر اور مانو کا جو ماحول ہے اس میں اردو اس کے ساتھ جو تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ تو اس کی وجہ سے مجھے دو فائدے ہوئے بڑے ایک تو یہ کہ میرے خود کے کونسپس کلیر ہوتے ہیں میں اپنی مادری زبان میں بڑھا ہوں اور انگریزی اسطلاحات کیونکہ ایک ٹیکنیکل کورس سے میرا تعلق ہے تو یہاں پر ہم اسطلاحات کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے کسی طرح تو تھوڑی سی انگلیش کی مشک اور وہ بالکل جیسے ایک انگلیش میڈیم انسٹیٹویشن میں جس طریقے سے ایک انگریز پڑھ سکتا ہے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں بلکہ اور اس سے اچھا یہاں پہ میں نہ پڑھا ہوں اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا تھا میرے حساب سے غازی صاحب اب جیسے آپ ایک ملٹی نیشنل میں آپ کام کر رہے ہیں جیسے بڑی کامنی میں آپ کام کر رہے ہیں تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے جیسے آپ نے پورا بتائے کہ اردو بیکگراؤنڈ رہا ہے آپ کا شروع سے علیکر صاحب ہیں اور مانوش سے پھر آپ نے آپ کے اپنی گراجویشن کی تو اب ایک آپ ملٹی نیشنل میں ہیں تو اس میں اردو بیکگراؤنڈ ہونے سے کوئی آپ کو ایک ڈراؤبیک فیل ہوتا ہے کیا کبھی ایسا فیل ہوا کہ اردو سے پڑھنے سے آپ کچھ لیک کر رہے ہیں یا کچھ آپ کے میں کمی ہیں یا کچھ پرابلم فیز کر رہے ہیں آپ سوسائٹی میں بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو شخصیت میرے اندر ہیں ایک تو یہ کہ میں کسی بھی اپنے جو کلیکس ہیں میرے ان سے پیچھے نہیں ہوں انگریزی میں بھی ساری چیزیں وہی پڑھیں ہیں جو اردو میں بس اردو کا رول صرف اتنا رہتا ہے جب ہمارے آسائدزہ ہم کو سمجھاتے ہیں تو وہ ہماری مادری زبان کا استعمال کرتے ہیں بستلاحات وہی ہوتی ہیں جو انگریزی کے ہوتی ہیں تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خود کے کونسپٹ اچھے سے کلیر ہوتے چلے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ اپنی دادی کو وہ چیز نہیں سمجھا سکتے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ چکے تو اس وقت تک آپ وہ چیز حقیقتا نہیں سمجھ سکتے تو اب میری دادی کی مادری زبان وہ ظاہرہ کے اردو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بھی اتنے اچھے سے سمجھا سکتا ہوں کہ جو ایک اپنے سینئر کمپنی میں سمجھا سکتا ہوں نائس اب جیسے مانو میں بہت ساری ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو آپ کا ان سے کوئی ریلیشن رہا ہے آپ کی کس طرح سے مانو کی ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز نے آپ کو حلک کیا ہمارے آساتزہ خاص طور پر اس پر زور دیتے تھے کہ ایکسٹر کریکلر اور کو کریکلر ایکٹیوٹیز زیادہ زیادہ انجام دی جائیں سالہ نا ایک پروگرام ہوتا تھا کالیج فیسٹ تو اس میں کھیل گود بھی کافی ہوتے ہیں اور کوڈنگ کمپیٹیشنز کوئی اس سب مقابلے بھی کافی ہوتے ہیں تو ان میں پارٹیسپیشن رہتا تھا ہمیشہ اس سے دو چیزوں میں خاص طور سے ایک شخصیت جو نکھر کے اور سامنے آتی ہے جن میں پہلی ہے اوورال پرسنالیٹی ڈیولپنٹ میں دو چیزیں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کہ ایک اورگنائزیشن کا ایک ٹیم کا حصہ بن کر کے کس طریقے سے کام کیا جائے تو جب ہم ایک ٹیم کے ساتھ ایک کوڈنگ کمپیٹیشن میں حصہ لیتے ہیں یا کہ ایک کوئیز میں حصہ لیتے ہیں تو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اور سب کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے بھی ٹیم کو آگے لے کے جانا ہے تو وہ چیز وہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے دوسرے ہوتے ہیں لیڈرشپ کہ ایک ایک ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں چاہے آپ ایک پارٹیسپینٹ ہیں یا ارگنائزر ہیں تو ایک ٹیم کو لیڈ کرنا ہے ایک الگ طرح کی نشو نمہ ہوتی ہے وہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ کو کریکلر ایکٹیوٹیز میں ایک میرے ساتھیوں نے ہمارے ایک اساتح کے ساتھ مل کر کے کوڈنگ کلپ کا بھی قیام کیا تھا تو اس کی اس کو متحطک بنانے کے لیے ہم نے جیتوڑ محنت کئی سب سے جو بڑی چیز وہاں پر مجھے سیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ ایک ٹیم کا حصہ بن کر کے کس طریقے سے کام کیے جائے اور کارپوریٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اب ایک ٹیم کا حصہ بن کے کام کریں تو آخر میں میرا آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ مالوں کے طالب علم اور آپ کے جو جونئرز اور سوپر جونئرز آنے والے بچے جو یہاں پہ ہیں جو پڑھائی کے لیے اپنی تاریم حاصل کرنے کے لیے ہاں پہ آئیں گے تو ان کے لیے کچھ حاصل آفزائی کے لیے آپ اپنا ایکسپیرینس کے تھرو کچھ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے سٹوڈنٹ لائف کو کیسے آنڈل کریں اور کس طرح سے لیکھتے ہیں تاکہ وہ آگے اپنے کریئر میں ان کو دشواریاں فیس کرنے نہ پڑیں مانو کے طلبہ خاص طور سے میرے جونئرز ان کے لیے بس میرا یہ دی کہنا ہے کہ ہمیشہ مصبت سوچ رکھیں اور اپنے مطالعے کو وسیع تر وسیع کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں اور زمانہ ہمیشہ سے جو ہنر ہے اس کا قدردان رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا تو اگر آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں جس طریقے کا ماحول ہمیں ہماری یونیورسٹی فرام کر رہی ہے اس کا اچھے سے استعمال کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز ہے ایسی جو آپ کو روک سکے گی کہیں پہ بہت اچھا لگا غزی صاحب آپ سے آج بات کر کے ہمارے ناظرین کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوا ہوگئے جتنا ہم کو اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئندہ ناظرین ہم پھر کسی نشیس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں آدھ آپ موسیقی موسیقی